نمبر ایڈ پر قوشہ میں ایڈ میں کہتا ہے the total of the credit side of the trial balance was 9000 more than the total on the debit side which error have been made کیا کہتے ہیں بھئے ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں the total of the credit side of the trial balance was 9000 more مطلب آپ کی credit side زیادہ ہری ہے debit side کم ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں ہم نے کونسا error کیا ہوگا a debit entry of 4500 was incorrectly posted as a credit entry یار اگر آپ دیکھیں جو difference ہے trial balance میں وہ ہے 9000 کا credit side بڑھی ہے صحیح more than debit side پہلا error بتا رہا ہے debit entry 4500 کی تھی ہم نے گلتی سے credit میں ڈال دی یار دیکھو اگر میں debit entry record نہ کرتا صحیح debit side پہ اگر entry نہ ڈالتا تو کیا ہو جاتا یہاں پہ 4500 کا difference آتا پہلا میں نے debit record نہ کی اس کی ویسے debit side 4500 سے short ہو گئی پھر جب میں نے اس کو credit entry میں ڈال دیا تو پھر debit side اور short ہو گئی مطلب 9000 کا effect آ رہا ہے debit side 9000 سے short ہے credit side 9000 سے زیادہ ہے تو یہ جو 8 ہے اس کا A answer صحیح لگ رہا ہے باقی اور options بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ confirmation ہو جائے اور options بھی بی میں کہتا ہے بیٹا a debit entry of 9000 was incorrectly posted as a credit یار دیکھو اگر 9000 میں میں نے error کیا ہے اور 9000 debit کے وجہ credit میں ڈال دیا تو net effect ہوگا 18000 کا کیوں reversal میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے اگر debit کو credit کر دیا یا credit کو debit کر دیا تو impact جو آتا ہے وہ double آتا ہے بھائی اس کی ایسی مثال ہے میرے کوئی student ہے صحیح میں نے اس کو ایک book دی ہے 500 کی اب میں اس سے پیسے مانگتا ہوں 500 وہ میرے لئے debtor بن گیا اور میں اس کے لئے کیا بن گیا creditor اب میں اس سے پیسے مانگتا ہوں 500 میں نے بولا ہے یار تم پیسے لے کر آئے تو وہ کہتا ہے سر وہ ایک کام کرو 500 روپے دو نیچے رکشے والا کھڑا ہے ابھی جو ہے نا کوئی problem ہے گاڑی نہیں آئی تھی تو میں آپ کو پھر دیتا ہوں اب میں نے اس کو 500 دے دی تو میں تو اس سے پیسے مانگتا تھا بعد میں مجھے خیال ہے الٹا وہ مجھ سے اور پیسے لے کر چلا گیا تو 500 کے بجائے اب جو افیٹ آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے 1000 کا افیٹ آ رہا ہے اسی سب سمجھانے کے لئے میں آپ کو بتایا اب نیکس دیکھتے ہیں پرچیز of good 9000 was completely omitted from the records completely omitted یہ تو cop rock والی entry commission omission principle تو یہ تو trial balance کو affect کرے گی نہیں completely omit کر دیا تو تو debit side بھی short ہو گئی credit side بھی short ہو گئی trial balance کو تو فرق پتا ہی نہیں چلے گا اور آخری پرچیز invoice for 9000 was credited to tyler account instead of taylor tyler اور trailer یہ دونوں ڈیٹر ہیں لیکن نام غلط ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ خواہے یہ کونسا ہے یہ commission کرے رہے تو یہ بھی affect نہیں کرے گا تو question number 8 کا جو right answer بناب جی وہ بن گیا ہے